بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا ومن يهدئ اللہ فلا مضل له ومن يضلوه فلا عادي له ونشهد ون لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شریک له ونشهد ون سیدانا ومولانا وعادینا ومرسدنا محمدًا عبده ورسوله اما بعد بین احسن الحديث کتاب الله وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَتَةٍ بِذَعَةٍ وَكُلُّ بِذَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَارِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَآتُ النِّسَاءَ سَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ عَنِيئًا مَرِيئًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ نِكَعَهُ إِلَّا نِكَعَ إِلَّا بِوَلِيءٍ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ سَلَّمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ سلام امام الخدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امامِ آزم پیغمبرِ آزم اور پوری کائنات دے قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وصحبہی وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں اور جتوں تک میری آواز پہت رہی ہے ٹیپ ریکارڈاں دے ذریعے اور سیڈیاں اور اس طرح میں ریکارڈاں دے ذریعے انٹرنیٹ دے ذریعے میریان عزتان والیوں معززات ماہو اور بہنوں عزیز طلبائے کرام ومعززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی غزار احمد نال قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر جو مسائل احکام بیان ہندے نے اللہ دے مطابق سانو عقیدہ اور عمل بنانے دی توفیق عطا فرمائے جس طرح کے پچھلے جمعے تو مسنون نکاح دے بارے دے اندر کچھ بیانات کچھ معروضات عرض ہو رہیہ نے جو کہ بہت سارے میرے سمیت بہت سارے علماء اور خطبہ ان باتیں تو ہج کچاندے رہے کہ اپنی حقمزوریاں دی بناتے کیونکہ خود عمل نہیں سی اس واسطے بیان میں نہیں کر سکتا سی اور اے مسائل تسان جڑے نہیں نہ سنے آج تک علماء نے بیان نہیں کیتے اور ہندوان دیا رسومات دیتے اسی لوگ عمل کر دے آ رہے ہیں اپنیاں یا شادیاں دے اندر نکامہ دے اندر تو یہ دی مین وجہ ہے کہ علماء بیان کرنے والے انہ دا بھی سنت دے مطابق عمل نہیں وہ بھی رسمہ رواجان تے چلے آن دے نہیں تے پھر دسے کون کون بیان کریں اس واسطے محترم اسی جرد کی تی اللہ دی توفیق نال اور عمل پہلے شروع کر کے تے بعد اندر خطبہ مسنون مسنون نکاح والے خطبے عرض کرنے دا پروگرام بنایا گزشتہ جو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطابق خطبہ پیغام گھلنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نال جس لڑکی نال بندہ شادی کرنا چاند ہے ایک نظر انو ویکھ لینا چاہید ہے یہ مسائل احکام بیان ہوئے اور اے دے بعد اگلی بات دوسرا خطبہ مسنون نکاح دے زمن دے اندر ولی اور حق مار دے بدلے بارے دے اندر یعنی ولی اور حق مار حق مہر فرمایا اور ولی ولی دا مطلب ہے وکیل بغیر ولی تو نکاح نہیں دا جس طریقے نال میں حدیث پاک پڑیئے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح اللہ بی ولی ولی تو بغیر نکاح نہیں دا ولی اس بچی دا باپ ہوئے گا اس بچی دا اگر باپ نہیں تو گھردہ سربراہ کوئی بھائی ہوئے گا یعنی مرد مرد ادھا وکیل بنے گا ادھا ولی بنے گا تو جنا توجہ فرمانا بعض لوگانے استخارے دے نا تے کہانتا شروع کیتیاں ہوئی یعنی میں آخرتے بعد پہنچی سی وقت تھوڑا رہ گیا اور وضاحت نہ کر سکے استخارے دے بارے اندر بات ہوئی پچھلے جمعہ اندر لیکن ایوے ٹچی دیتا گیا بات دی وضاحت نہ ہو سکی کہ استخارہ استخارہ دعا ہے دعا یعنی فرض نماز تو علاوہ دو رکھتاں دو نفل پڑھنے تو بعد ایک اللہ دعا کرنی ہوں دیئے وہ استخارہ ہے لیکن ان لوگانے استخارے دینا تے کہانت شروع کیتی ہے یہ کہ انج ہوئے گا انج ہوئے گا حالات دست دینے انج پتا لگے ہیں رات رو خواب اندر کیوں جی استخارہ کر دینے نا استخارہ استخارہ کڑنگے جی استخارہ کڑنگے یہ بندہ پچھے کہ کڑنا کڑی کھڑوے چوہے ایک تو کڑ کے لیانا استخارہ استخارہ تے دعا ہے رب نال مشورہ اللہ کے دعا ہے کہ اللہ اے کم میرے واسطے اگر بہتر ہے تے عیدے کو سبب بڑھا دے اور میرے واسطے مزید دے در برکت فرما دے میں نوے دے تے قدرت بھی دے ٹھیک ہے میرے واسطے احسان ہوئی فرما دے اگر اے کم میرے واسطے اچھا نہیں میرے دینی لہ ادنال دنیاوی لہ ادنال معاشی لہ ادنال اخروی لہ ادنال اگر بہتر نہیں تے اللہ اے کم میرے تو دور کر دے میرے واسطے اوہ انتخاب فرما جوڑا تینو چنگا لگتا ہے پھر میرے وی اوہ دے تے راضی کر دے اے نیک گالے اے دعا ہے رب اگے کرنی اندھی اتھے استخارے دی کیڑی گال ہو گئی کہ غیبتہ لگتا ہے ادھر صاحب استخارہ کڑنگے دو زار پانچہ زار ہی جی لہ کے دس زار پیا لہ کے استخارہ کڑنگے وہیں استخارہ ہی نہیں نکڑ دا وہیں چھوٹ بولے یا نہیں جاندہ چھوٹ بولنگے پیسے دے ہوگے نا تسی فراد کرنگے پیسے دے کے آوگے نا اس واسطے میرے پیارے بھائیو اے درویخنا توجہ فرمانہ درہ ہی جی استخارے دی دعا دے الفاظ کینے خود ہی نوٹ کر لیا جی کہہ دے اندر کوئی کسے کل جان دی لوڑ نہیں جیڑا کام شروع کر دا ہے بندہ کاروبار کر دا ہے نکاح کر دا ہے کوئی ہور کم کر لگ دا ہے کوئی نیکی دا کم کر لگ دا ہے ادھر تو استخارہ کر لگے اگر او کام ہوتے واسطے بہتر ہوندہ ہے تی اللہ ادھر اسواب پیدا فرمان دن دا ہے ادھر اسواب پیدا ہو جان دے رہے اگر نہیں ہوندہ تی اللہ اس کام تو ٹال دیندہ بس انہی گالے استخارہ دا ہے مطلب ہوندہ یہ نہیں ہوندہ کہ استخارہ کرو گے انہیں دن استخارہ کرو گے جی فلان مجھے نظر آئے گا ہاں نہ اندر کوئی سگنل ہوئے گا گرین سگنل ہوئے گا اشارہ ہوئے گا نہیں نہیں یاد رضی صاحب نہیں پتا لگ دا ہے جنہ نے کہانک شروع کی تی ہوئیے وہ کہانک تسی دو تنوری میں لفظ بولیا پتا نہیں چلے اب اے بھی وضاعت کرنا تھوڑا جاگے چل کے انہیں استخارہ دے الفاظ دے غور کرو بندہ باوضو ہوکے دو نفل پڑھ کے اور عیدِ بعد اللہ دے حضور دعا کرے دعا کردہ ہے کہاندہ اللہم انہی استخیروکا بی علمکا اے اللہ میں استخارہ کرنا اللہ تیرے اگے دعا کرنا ہنجی تیرے علم دے مطابق بے علمی کا اللہ تیرے علم دے مطابق وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ اللہ سونے آہ اللہ تیری قدرت دےنا میں ہوں دیتے طاقت حاصل کرنا چانا اللہ سونے آجے تُو میری مدد کرے تے میں ہوں کم کر سکنا یہ جی ترجمہ ہے دا وَاسْعَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمُ اللہ میں تیرے بہت بڑے فضل دا سوال کرنا اللہ تیرے فضل دا میں منگتا تیرے فضل دا منگتا اللہ تیرے کو فضل چانا فضل دا سوال تیرے دا فَإِنَّكَ تَقْدِرُوَ وَلَا اَقْدِرُوَ اللہ جی تُو قدرت رکھنا ہے میں قدرت نہیں رکھ دا استحارہ کرنا اللہ بیکھو ہے الفاظ میں یہ مولوی اگل کہہ رہے ہے اللہ تُو قدرت رکھنا ہے میں قدرت نہیں رکھ دا تینوں کی بھیدہ کوئی آپ کر استحارہ دی دعا آپ کر اللہ تُو قدرت رکھ تیرے باستی کی بڑھیا تُو تے کچھ کتے ہی نہیں منگیا ہی نہیں رب کولو عرض کیتی ہی نہیں یہ تے مولوی کر دا رہا ہے کہہ اندھا اللہ تُو قدرت رکھنا ہے سویرے پاہ میں چھوٹ بھیل دے میں میں روحہ کچھ دیسے ہے نظر آیا ہے رات استحارہ چاہے کچھ نکڑے ہے ہے جی پٹاری چو ساپ نکڑے ہے ہے جی اگر ساپ کٹنا ہے دس سو اس تل پھر اللہ ہے جی پہ استحارہ کا دا گویا کہ کسے جناب مداری نے ساپ کٹیا ہویا جو گی نے اللہ معاف فرمائے کی اگر جی سویرے ہیں جو دل چاہیا نا جو ادھے فیدے واسدے ہویا لیڑیوں نے کوئی ملدہ آیا ادھے کولو او نگال دا سیریوں نے چود موٹ بنا کے ورنہ اے دیچ دے یہ ہے کہ جیڑا بندہ کوئی نیکیتہ کم کرنا چاہتا ہے خود استخارہ کرے خود اللہ کے دعا کرے آنکھ اللہ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَلَّا تو قدرت رکھنا ہے تیرے کوئی طاقت ہے میرے کوئی طاقت نہیں اگلے الفاظ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ اللہ تُو سب کو جاننا ہے تو میں کچھ ہی نہیں جان دا ہاں جی وَتَعْلَمُ اللہ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ اللہ تُو سارا ہی جاننا ہے سب کو جاننا ہے وَلَا أَعْلَمُ تو میں کچھ نہیں جان دا وَأَن تَعْلَمُ اللہ تُو غیبان دا علم رکھنے والا کہو کیوں ان والا میں نو پتا نہیں تیرنو پتا ہے ہون اگے اللہم اِن كُن تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الْأَمْرُ اگے کہند ہے اللہ اگر تُو جاننا ہے کہ اے کام اَنَّ هَذَا الْأَمْرُ کہ بے شک یہ کام اُتھے نا لے لے جڑا کام کرنا چند ہے نا ناوے تے دل دے اندر ارادہ کر لے اللہ تے جان دا ہے یہ نو دا نا پھر دل چے رادہ کر لے جس کام واسطے اتخارہ کر رہے ہیں تلوز اے ہوئی بول دے بھی اَنَّ هَذَا الْأَمْرُ اللہ اے بِنَا جڑا کام میں اَنَا خَيْرٌ لِي فِي دِينِ وَبَعَاشِ وَعَاقِبَةِ اَمْرِي اللہ اگر بہتر ہے میرے دین واسطے میری معیشت واسطے میری آخرت واسطے فَقْدُرُ حُولِي اللہ میں نوہ دیتے طاقت دے میں نوہ قدرت دے و دیتے تسترت اندر میری کام کر دے میرے میرے اللہ سونے آ میرے کنٹرول اندر میری دسترس اندر وہ کام نوہ کر دے وَيَسِّرُ حُولِي اللہ اے جڑا کام میں میرے واسطے آسان فرما دے تجد واسان کر دے میں ثُمَّ بَارِقْ لِي فِي اللہ پھرے دے واسطے میرے اس کام مندر میرے واسطے برکت پا دے ثُمَّ بَارِقْ لِي فِي اللہ پھرے دے چاہ میرے واسطے برکت فرما دے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ حَذَا الْأَمْرِ اور اگر تُو جانے کہ اے کام جڑا شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری کہ میرے دین واسطے میری پہلے دین میرے دین واسطے اگر ایک کام برا ہے میری معیشت واسطے برا ثابت ہوئے گا اللہ ایک کام میری آخرت واسطے ہنی برا ثابت ہوئے گا فَاسْرِفُهُ عَنْنِ اللہ اُدھے تُو مِنُو دُور کردے فَاسْرِفُهُ وَاسْرِفْنِي عَنْهُ مِنُو اُدھے تَدُور کردے اُنو میرے تَدُور کردے اللہ 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 میرے واسطے میرے مقدر اندر اللہ میرے واسطے بھلائی بھلائی اللہ میرے مقدر اندر فرما دے میرے واسطے بھلائی دا انتخاب فرما دے حیسو کان حیسو کانا اللہ جتھو تو چاننا ہے میں انہوں نہیں پتا کدھروں پلائی لیانی ہے کدھروں لیانی ہے جتھروں لے کے آنی ہے اللہ تیمی پتا ہے جتھروں کدھروں لیانی ہے میرے واسطے بھلائی اللہ تُو عطا فرمانی ہے میرے واسطے بھلائی میرا مقدر بنا دے اور جدو میرا مقدر بنا دے ہوئے تی پھر میرا پاوے دیل نہیں نہیں کردہ ہوتے ثمہ عرض نہیں بھی میں نوہ دیتے راضی بھی کردے اہت دعا ہے کہ او جی اے دعا کسے کو عزادی کروانی ہے استخارہ کڑنا ہے جی اللہ دی پناہ اکھے جی ایک کہانت کہیں جی کہانت اللہ معاف فرمائے یا اللہ معاف کر دے کہانت اے ہے کہ بندہ غیب دیا خبرہ دسن لگ جاوے یہ کہیں لوگ پرانے زمانے آدھ اندر بیٹھو دسن میرے اور تو آڑے پیارے پیغمبر جناب محمد اے جی میں دعا استخارہ دی پڑی ہے نا دعا استخارہ صحیح بخاری شریف اندر جے صحیح بخاری دی روایتیں اور دوسری ابو دعوت شریف دی حدیث ہے میرے اور تو آڑے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ کسے کاہن دے کول گیا کائن جڑے اٹکل پچولان والے غیب دیاں خبرہ بتانے والے غیب دے جناب محمد دے اندر اپنے آپ نوں بہت زیادہ غیب دان سمجھنے والے خدا دا شریک سمجھنے والے اللہ دا شریک سمجھنے والے انہوں کاہن آکھیا جاندہ سی اور فرمایا پیارے نبی نے کہ جڑا بندہ کائن دے کول آیا اور اس بات نرسچ جانیا جڑی باتوں کائن کر رہے آئے کہہ رہے آئے تے اوہ اس چیز تو بری ہے جڑی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نادل ہوئی کی مطلب جڑا دین پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا جڑا دین میرے تے نازل ہو ہے نا پھر اس دین تو بری ہے دین تو دین چو نکل گیا کیوں جی خارج اسلام ادہ صالح سلیس ترجمہ سوکھا ترجمہ ہے کہ بندہ اسلام تو خارج جڑا بندہ کسے کارند کول گیا اور جا کے جڑی گالوں نے کہی انہوں سچ جانے انہیں کہا چی گال کر رہے ہے صحیح کہہ رہا جو انہیں تکہ لائے انہیں کہا جی صحیح یقین کر لیا بس وہ بندہ دین تو خارج ہو گیا اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اور پھر حدیث لا نکاح اللہ بی ولی کہ بغیر ولی تو نکاح نہیں ہندہ بغیر وکیل تو بغیر سر پرست تو جنی دیر تک بچی دے نکاح دے اندر اگر باپ فوت ہو گیا اگر سر پرست کاردہ بڑا بھائی ہوئے یا جڑا بھی بڑا خان داندہ بندہ ہے جنہوں سردار بڑھایا گیا کاردان چارج بڑھایا گیا ہے اس بچی دا جناب وکیل بنے گا تو پھر نکاح ہوئے گا یہ حدیث ابو دابود شریف اندر موجود ہے حضرت ابو موسی عشری سب کہو رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی یہ چار صحابہ تو مروی ہے اور فرمایا تمام محدثین نے اس حدیث بمائے علامہ البانی جو مشہور طور دے اس طور دے محدث صدید محدث نے محقق نے جنہ نے تحقیق اور تخرید بہت بڑا کم کیتا ہے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث میں صحیح قرار دیتا ہے اور چار راوی چار صحابہ تو مروی اور لیتو کیا جو بغیر ولیتو نکاح نہیں اندہ ابو داود شریف اندر ترمجی شریف اندر ابن ماجہ دے اندر مسلمت احمد دے اندر چار کتابہ حدیث دیا اور اے ان عائشہ تا مرفوع حضرت عائشہ صدیقہ تو مرفوع رویت ہے یعنی ڈاریٹ حضرت عائشہ صدیقہ پیار نبی تو بیان کر دی اس رویت دی کتنی بہلی ہوئے کتنی برشی کا رویت ہے فرمایا فرمایا ایو ممرات نکحت بغیر اذن ولیہ فنکاح حاب تل فنکاح حاب تل فنکاح حاب باطل فرمایا کہ کوئی عورت نکاح کرے فرمایا ایو ممرات ناکاہ ناکاہ یعنی کوئی عورت گونس واسطے سیغا بولیا گیا اگر کوئی عورت نکاح کرے بغیر اذن ولیہ اپنے ولیدی اجازت تو بغیر پیارے نبی صلی اللہ سلم نے کی فرمایا فنکاح شاہ صدیقہ فرما دیا نے فرمایا لا تزوج المرات المرات و لا تزوج المرات نفس ہا فرمایا کوئی عورت کسے عورت دا یا کوئی عورت اپنے عابدہ نکاح نہیں کر سک دی عورت کسے عورت دی ولی بن سک دی یعنی عورت نو ناکس العقل آکھ گیا گو عظمت ہے کیا عورت بڑا مقام ہے عورت نبی عدی مام ہے لیکن پھر بھی جنس دی لار نال ان بنمرد نالوں او عقل دی یعنی کمزور ناکس سات العقل آکھ جاند ہے اور دانوں کے عقل دیا کمزور نے اس سے واسطے بندہ ایک گوائی دے دو اور ترار کے گوائی دے ایک بندے دے برابر بند دی کیوں جی اس واسطے عورت انتخاب سہی نہیں کر سک دی کوئی عورت اپنی بیٹی دا ولی بڑھ کے نکاح نہیں کر سک دی جدو بیٹی دا باب موجود بیٹی دا بھائی موجود جناب عورت نکاح کر سک دی او نہ کسے عورت دا عورت نکاح کر سک دی اور نہ عورت اپنے آپ بغیر ولی دی اجازت تو اپنا آپ نکاح کر سک دی انہ اجازت نہیں جی مختصر بات ہے کہ مفرور لڑکیاں دے کوٹ میرج حرام اور ناجیز نے جڑیا لڑکیاں دوڑ کے چلیا جان دیا نے عدالت جا کے نکاح کر لیں دیا نے او نکاح ناجیز اور حرام او نکاح نہیں ہدا جڑی عدی چو اولاد پیدا ہوئے گی زنا بند ہوئے گی قیامت دے دن انہ نس زنا کارا دے اندر اٹھایا جائے گا اور ایسا کرنے والے نے نصب برباد کر دیتا ایسا کرنے والے نے خاندان نو رسوا کر چھڑیا ایسا کرنے والے نے اللہ اکبر عدالتی نے کا اس واسط باطل ہے کہ والدین جناب والے دین نے تدیش تو لے کر جمعن تو لے کر جناب اوہ دے بلوغہ تک اوہ دی نوکری کی تھی لاد لڑائیں اور نوکرا طرح اوہ دی تعلیم باستے لیلے کے پھر داریا اور ہتھا نال اوہ نال چوریاں کھلائیاں ہتھا نال کھانے کھلائیں اتنی پروش کی تھی اتنے ناد لڑائیں اور جناب اللہ اکبر کمباری لڑکی از خود اپنا فیصلہ کرن دی صلاحیت سرے تو رکھ دی نہیں اور جناب ایسے طریقے نال ہاں اگر ایدہ کوئی ولی نہیں ہے ایدہ باپ فوت ہو گیا جناب ایدہ پائیوی کوئی ایسی عورت تو پھر دولت لے دولت لال چنال کسے نشئی کسے گندے کسے دھرندے انسان جیڑا نماز ہی نہیں جیڑا مسلمان نہیں جیڑی بدا قطع مسلمان آری نہیں جیڑا نماز نہیں کر دا جیڑا روضہ نہیں رکھ دا ہر وقت شراب کباب کیا محفلہ دا بند اگر یہ ہو جی جگہ تے کرنا چاندے رہ تے پھر بھی لڑکی انکار کر سکت دی پھر بھی سلطان کو یا قاضی کو لاکر اپنا حق لے سکت دی پھر سلطان تے قاضی عوضہ ولی ہوئے گا عوضہ نال رجوع کر سکت دی پھر انج پھر بھی اجازت نہیں کہ اپنی لڑکی اپنے مارچ فیصلہ نہیں درست کر سکت اور جتنے بھی ایسے مسائل اندے نے جتنے بھی ایسیاں شادیاں جتنیاں بھی ہوئی جتنے نکاح ہوئے اتنے نکاح ہو بیسے شرم تے میں دست دتا حرام نے نجہد نے اور جناب جڑی اولاد ہوئے گی اس طرح جا سکتا ہے اور پیارے آقادی عدالت نسی نال لگایا جا سکتا ہے اے مسلمانی اے مسلمانی یہ نہیں کہ مرضی اپڑی کرو بس کلمہ پڑی جڑا کلمہ دے دو جملے بول لیں باقی سارا ہی کام ہی دوں آلہ سارا جناب ہیں جہودی آلہ سارا حیسائی آلہ رواج نانا ہوتے چندے نے کہ مسلمان آدھے اندر اے جڑا سلسلہ جناب نصب اے جناب جڑا حلالی لطفیاں دے نال اس سلسلے چل رہنے انہ دے اندر غیرت موجود ہے اس غیرت ختم کرنے واسطے برائی تے لوگان مادہ کردینے اللہ اکبر اللہ اللہ تو پھر میرے پیارے بھائی روز نقصان آت اتنے زیادہ روز اخبار آت پرے اندے نے جناب آج اخبار اندر موجود ایک خبر کل اخبار اندر میں پڑی جناب پائی نکل کے چلی گئی جا کے کوٹ مہرج کی تا عدالت اندر تاری پیشی واسطے آرہ سر اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے بھائیوں ایسی لڑکی پورے خان داندی عزت دہ جناب کر دیں دیئے اور جناب یہ چیزہ میں آگے چل کے دسانگا اندے معاملات کیوں پیش آ رہنے ایسی لوگ دین تو دور دین معاملات اندر سن علم ہی نہیں ایسی جو سوڑے جو کسے میں بکھیا اوہ کردے چلے گئے اوہ مسلمانی بنا لی اوہ جنت داسی رستہ بنا لیا انہوں نجات سمجھ لیا میرے 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 تیرے نجات سمجھ نال نجات نہیں ہوئی میں تو آگیا کسی جنت دے حق دارا پھر جنت نہیں مل لی جد اللہ تے اللہ بات میں مختصر بیان کی تی بڑے بڑے فیصلے جناب بڑے عدالتی فیصلے انہوں دے پورے پورے ریمارکس کتابہ دیا کتابہ مفرور لڑکیاں اور ہماری عدالتیں پوری کتابیں الگ طورتیں بیسے جناب دلائل نال پریاں پریاں نے باتا میں ساریاں پوری کتاب دا خلاصہ دو چار پانچ من تندر جناب جس ہم نے پیش کی تا ہے یہ دے اتنے نقصان آتنے کہ وہ گناہ نہیں جا سکتے میں دو چار پانچ دس خطبے بھی دے بات پھر بھی دوری رہ جائے گی مختصر بات اتنی ہے کہ اے بھائی جڑا مفرور لڑکیاں کوٹ مہرج کر دیا نے عدالتی نکاح کر دیا نے اے نکاح شرن جیز نکاح نہیں یہ اندہ نکاح بلکل باطل سیرے تو فسق کر دیتا جاندہ ہے اس نکاح نو نکاح اسلامی نکاح نہیں ہوئے گا تو اگلی بات سنو بھئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو پہلے میں اللہ قرآن سنانا چاہنا اللہ کریم نے فرمایا حق مار دے بارے دے اندر فرمایا وَآَتُم عِسَا صَدُقَاتِ اُمَّن نِحْلَا فرمایا اور تانو حق مار دے او تے خوشی خوشی بنے بنائے نہیں بلکہ خوشی خوشی حق مار دے بنے بنے بنائے نہیں نا فرمایا فَآتِ بُنَا لَكُم عَنْشَئِم مِن هُو نَفْسَا اگر عورت اپنے اس حق مہر وچو کوئی چیز دے دیں دی اپنی مرضی دیں نال نفس یعنی نفس اپنی مرضی دیں نال اپنے جی نال اپنی خوشی دیں نال یہ معنی بند ہے فَقُلُوهُ عَنِ عَمْ مَرِيَ فَقُلُوهُ خُشی خُشی نال مزے مزے نال فَقُلُوهُ فَقُلُهُ وَقُلُوهُ وَقُلُوهُ حَنِ حَنِ مَسَ چیز 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 دیں پدلے جڑا تُسی حَق مَهَ وَقُلُوهُ وَقُلُوهُ اے اللہ کریم مالِ غنیمت جو جڑیاں مالِ غنیمت آئیانے مالِ فید اندر آئیانے اوہ لونڈیاں جڑیاں چانگ دیں اندر کہتی ہو کر کے آئیاں اوہ لونڈیاں جدے جدے حصے دیں اندر جڑی لونڈی آئی اوہ دے واسطے ازدواجی تعلقات بغیر نکا دے بغیر حق مہر دے قیم کرنے جہد نے جدو اللہ اوہ اوہ اتا فرما دے لیں تے پھر ہو اولاد بھی ازاد بچہ بھی ازاد بچے بھی ماں بھی ازاد واہ اسلام نے ازادی بڑا بڑی ترجی دیتی ہے اور نال فرمایا اللہ اکبر اللہ نال فرمایا وَبَنَا تِعُم مِكَا اور فرمایا وَبَنَا وَبَنَا تِعُماتِ اکا وَبَنَا تِعَلِ اکا وَبَنَا تِعُم Kat clothing اور فرمایا اور جتنجگی اکرئے چچے دیاں بیٹیاں تو ہڑیاں جناب چچے اسے تریقے نال تو ہڑیاں چچے دیاں بیٹیاں اور فرمایا پھوپی دیاں بیٹیاں اور پھوپے دیاں بیٹیاں وَبَنَا تِعُم لی وَبَنَا تھی خالاتی کا تو ہڑے خالو دیاں بیٹیاں خالا دیاں بیٹیاں اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب تو ہڑے وعدہ حلال کر دیتی اللہ تھی اللہ تھی حاجرنا معاک اور وہ عورتان جنہ نے تو ہڑے ناڑی حجرت کی تھی وہ امراتن امینتان ایو وغبت نفس آل نبی فرمایا او عورتان او مومن عورت جیری اپنے آپ تو ہاں نو حبا کر دے وے دی نبی واسطے اپنے آپ نو حبا کر دے وے فرمایا او عورت جیزے او دا حبا کرنا ہی حق مہر ہوئے گا او دا حبا کرنا وہی حق مہر ہوئے گا او دا حق مہر نہیں عضا کرنا ہنجی اس واسطے اور نال فرمایا فرمایا خالصت اللہ کا منذون المؤمنین اور فرمایا سوڑیاں اگر نبی ارادہ کرے عوض نال نکاح کرنے دا یعنی جیری عورت اپنے آن پھبا کر دے حق مہر تو بغیر نبی عوض نال نکاح کر سکتا ہے حق مہر تو بغیر نکاح کرنا جہدے خالصت اللہ کا منذون المؤمنین فرمایا سوڑیاں تو ہڑے واسد خاصے خالصت اللہ کا لکا لکا سوڑیاں تو ہڑے واسد خاصے ملدون المؤمنین مومنا تو علاوہ فرمایا کسے مومن نو قیامت تاک اجازت نہیں کیونکہ عورت تاکہ میں تو نبا کرنی آتے بغیر حق مہر دے دے انہوں اپنے نکاح چلے آوے قیامت تاک واسد کسے ہور مومن نو جیس نہیں صرف پیارے محبوب تو ہڑے واسد خاصے پانو جیسے اللہ 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 نے اجازت دیتی لیکن عید باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیتا نہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت سی لیکن بغیر مہر دے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیتا نہیں مہر بنیا کیوں جی اللہ اکبر اللہ اللہ ورنہ اجازت سی نبی نو کہ اوڑا حبا کرنا ہی تو ہڑے واسد حق مہر بن گیا ہے ہیں جی اور فرمایا فرمایا قد علینا میں فردنا علیہن فی ازواجی ہن اور فرمایا اسی اس بات فرض کر دیتا ہے ان لوگاں باستے فی ازواجی ہن انہ دیا دیویاں باستے حق مہر ادا کرنا اسی فرض کر دیتا ہے انہاں مومن آباستے قیامت تک دی مومن آباستے حق مہر ادا کرنا فرض کر دیتا ہے اللہ علیہ فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہن یہ بات ساڑے علم اندر ہے اللہ فرما دینے کہ ما فرضنا علیہن جو ہم نے فرض کیا ان پر فی ازواجی ہن ان کی بینیوں کے بارے میں صدہ ترجمہ صحیح بات واضح ہو گئی اور فرمایا وَمَا مَلَكَتَ اِمَانُهُم اور فرمایا او جڑیاں نہ دیاں لونڈیاں نے اور فرمایا مالِ غنیمت انگر جنگی قیدنا بڑھ کر کے آئیاں جنگ دے موقع ہوتے غیر مسلمہ دیاں عورتہ قید ہو گئیاں مالِ غنیمت دیتا عورتے انہاں نے لونڈیاں بنا کے رکھے آدھا زلدہے اللہ نے فرمایا سونیاں اے مسائل کیوں بیان کی تینے نکائی لا یکون علیہ کا عورا جو اس واسطے کے تو آڈے تے کوئی انگلی کھڑی کر سکے نا تو انہو کوئی تکلیف نہ ہوئے کوئی پریشانی نہ ہوئے دیچ فرمایا تو انہو کو حرج نہ ہوئے حرج دا مطلب ہی ہے کوئی تکلیف نہ ہوئے دین نو پھیلانے واسطے دین نو عام کر دیو دین نو پھیلا دیو سبحان اللہ اور فرمایا اللہ کریم نے کہ اللہ بڑھائی غفور رحیم ان حق مہر دے بارے دے اللہ کہنے دینے جناب یہ دی شریح حصیت کیے حق مار دی حصیت دے مطاب جناب شریح حصیت ایک ہے لوگ آگ دینے جناب موجودہ سکہ رائے جن بکت دے مطابق سوابت تیس روپے لوگ آنے بڑھائے ہوئے لیکن حق مہر حصیت دے مطابق بندے دی جتنی حصیت ہوئے پاوے جناب مربیان دے مربی حق مار چدے چھڑے کیوں جی اپنی حصیت دے مطابق من سونا دے 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 کلو دو کلو سونا دے دے حق مہر اندر دے سکدہ کیوں جی لیکن حق مہر دی حصیت جناب او دی مقدار او دی جناب ہنی متعین کرنا کہ اتنے درم اتنے روپے اللہ اکبر اللہ اے غیر شریع نکتہ نظر اے دے اندر عورتہ دے حقوق غصب ہونے ہندے نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بہترین نمونہ حق مہر دے بارے دے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ ترکو بران عالف فرمایا سیدہ خدیجہ ترکو بران چالیس سالہ خاتون کیوں جی بیوہ خاتون چالیس سالہ خاتون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجے کمبارے نے اور پچیس سال دن نوجوان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا نکاح پیارے پیغمبر نے بیس اوٹ حق مہر اندر سیدہ خدیجہ ترکو بران اتاق اللہ اللہ اکبر اللہ تیڑا کام کرنا ہے اوہ نہیں کرنا اوہ تے سوابتی روپے اوہ تے سوابتی روپے اینجی اسی جوہے اون دو سو روپے پیاز ہو جائے نا اینجی دو سو روپے تیوہ جناب سوابتی روپے اللہ اکبر بابا جی محمد عبداللہ بورے والے علیہ اللہ پیارے ہو گئے اللہ انہ جی مغفرت فرمائے بڑی لمبی عمر پائی بڑے بزائیہ انداز دے خطیب سن شیخ سعید الفتہ انہ دے بارے اندر لکھ دے اندے سن روا جان دائے حسا جان دائے سٹیج تے چھا جان دائے اینجی اوہ بابا کمال کر دن تا سی خطابت اندر تو جناب ایک دل فرمان لگے اینجی سوابتی روپے اگر سوابتی روپے کلو پیاز گنڈے لیا کہ انہوں نے گھوا دے میاں بھی اللہ اکبر اینجی سوابتی روپے ایڑی شریعت اندر اے بندہ پچھے نبی صلی اللہ شریعت ہے اے جیڑی پیارے آقا تے اتری کہ انہی پیارے نبی نے عمل کر کے بکھایا قرآن دی اہتِ حبیزیں اہتِ شریعت ہو گئی اے شریعت کتن ہو گیا جڑا شریعت میڑوں نہیں لگیا تو شریعت ہو گیا شریعت سمجھ تو بالا تارے اے ہو جی بات سنو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا نکاح سیدہ خدیجہ تلقبر آنال بھئی کنہ اکمہر دیتا پیارے نبی نے بیس اود آپ نے بطور حق مہر ادا کی تے سبحان اللہ پھر دوسرا نکاح میرے نبی نے امہ جان ام المومنین ام المہاد حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ انہاد نال فرمایا اور اس نکاح دے اندر پیارے نبی دا حق مہر پانچ سو درم پانچ سو درم پھر تمام ازباد متحرادہ تقریبا حلاتک جیسے رہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ پانچ سو درم مقرر فرمایا ماں سوائے جویریہ دے جڑیاں جنگی قیدی بڑھ کر کے آئیاں اور ایک صحابی حصے دے اندر آئیاں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کولوں فدیہ دے کے انہوں ازاد کروا دیتا سبحان اللہ ازاد کروا دا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامان ازادی دلوائیے حضور نے ازاد کروایا اور اپنی زوجیت اندر لے لیا اور اے ہوئی رقم فدیہ دیتی ہوئی حق مہر دی رقم قرار پائی اے ہوئی میں جناب حق مہر ادا ہو گیا حق مہر دی رقم اے فدیہ دی رقم نے شمار کیتا گیا اگر صحیح مسلم شریف دی حدی صحیح مخان شریف دی حدیث سمات فرماؤ حضرت سال بن ساد رضی اللہ تعالی حضرت سال بن ساد رضی اللہ تعالی فرما دے ایک عورت پیارے نبی دے کولائی پیارے پیغمبر دی خدمت دل راد روئی آگ کہن دی اللہ دے نبی جی میں اپنے آپ تو ہڈے واسطے ہبا کرنی میں تو آنوں اپنے آپ ہبا کر چھڑی آئے تو ہڈے واسطے ہبا ہو گئی یعنی قرآن دی مطاب کون نے ہبا کی تائرہ اللہ دے اللہ نے فرما سون اگل تین پسند آوے تے نکاح قدہ ہبا کرنی تیرا حق مار ہوئے گا جناب نکاح کر سک دے اپنے زوجیت ند لے سک دے اور عطا کے گندی اللہ دے نبی جی میں اپنے اپنے تو اڈ واسطے ہبا کرنیا اللہ دے پیارے نبی نے نظرہ اٹھائیا حضرت تیرے ایک نظر پھر کر کے بیک آ نظرہ نیچے جھکا لئیا کتنی دیر اللہ دے نبی نیچے نظرہ چھکا کر کے بیٹھے رہے ایک غریب بڑا جی سے ابھی کھول بیٹھا یا اللہ دے نبی جی یہ دا مطلب تو ہنو ضرورت نہیں غریب دا کام بنا دیو غریب بڑے دا کام بنا اللہ دے نبی میرا ہی کام بن جائے تک میرا بھی کار واس جائے چکا میرا اجڑی پہ تباہ آیا پہ دار بدار ٹھوکرا کھاندا پھر نا اللہ دے نبی جی اگر میرا ہی کار بنا دے جوڑ جوڑ دے تو ہڑی اللہ دے نبی جی بند نا چیز دا کام ہی کام بنا دے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اچھا پھر جا حق مار لے کر کے آ حق مار لے کے آ کہند اللہ دے نبی جی اجڑیا پجڑیا میرا گھار دار نہیں کوئی شہ نہیں یہ یہ توڑیا پھر گھار اندر کوئی چیز نہیں آپ نے برمی جا کوئی چیز لب گھر کے لیا حق مار دی رقم لے کر گیا 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 لب دار گھر دے اندر پھرو لیا کہ کوئی چیز گھروں نہ ملی اللہ اکبر ایسا بھی غریب سی ہے اتنا غریب آدمی کوئی چیز گھروں نہیں ملی حدیث کیڑی کیڑی کتاب دی بخاری اور مسلم شریف ماشاء اللہ دو حدیث دیا کتاب اور شکار رویہ تھے جی جی وہ کوئی بندہ ہے نا سوچ دا پھر کیڑی کتاب کیا والا شاید کوئی حدیث بھی کوئی کمزور ہوئے گی شاید صحیح ہوئے گناوے نا اللہ دے پیارے نبی کو لے آیا کہندہ حضور کچھ نہیں ملے اللہ دے پیارے نبی نے فرما پھر جا پھر جا اگر کوئی لوہ دا چھلائی مل جائے لوہ دی گھوٹی مل جائے ہوئی لے کر کے آجا گیا لب دار رہ لوہ دی گھوٹی نہ ملی ایوے تینی نا عید آئی ایس رونی چال دی اخبار خبرائی عید آئی نا تکین دے ایک باب بینوں کہ ارلیا بکریا لینوں دو بکرے چار بکریا انہیں کہ سویرے عید منانی چل بابا چھوٹی کر باب باب بینوں کار کالتا لے کے ہو گئے یہ تینی نکھا ہے میرا نکھا ہے چل کسی لٹ کے چو گئی پھن کے لیا ہو نا نا اللہ چھل اللہ چھل ہوئے دا نہیں میرے مسکین بن کے رون آلی صورت بڑی ہوئی پھر اس بندے دا کی آلوئے گا یہ کارتدار ہی نہیں بچار شادی کروان جو گا یہ کوئی چیز ملی کے نہیں عرض گردہ اللہ دے نبی جی کوئی چیز کار اندر موجود نہیں لوئے دا چھل بھی نہیں ملیا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا پھر اس تو علاوہ ہو کی سگدہ ہے اللہ دے پیارے نبی خاموش ہوئے کتنی دیر انتدار واسطے بیٹھا شہد اللہ دے نبی بولن گے شہد آسمان تو اللہ دا قرآن بول شہد قرآن آجاوے شہد میرے واسطے کوئی وہی آجاوے جبریل اُتر کر گے اللہ دے نبی نو آکے نبی او دو تک نہیں بول دے جدو تک آسمان دی تر پو وہی نہ آجاوے او دو ہو کے ڈس ہاتھ ہو کے اٹھ کر روانہ ہو گیا تھوڑا جا دور گیا اللہ دے پیارے نبی نے بولایا آپ نے بھلایا او اللہ دے بندے اے در آدھر میرے قریب آکے بیٹھ گیا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کیا تنو قرآن تا کچھ حصہ یاد کوئی صورتہ یاد رہے قرآن دیا اے دے چہرے تے رون کھا گئی کہ اندہ اللہ دے نبی تی فلان صورت میں یاد فلان وی یاد فلان صورت میں یاد ساریاں دا نال لے کے گنا چھڑی آپ نے فرما اچھا بس تیرا اے ہوئی حکمہ رہے اپنی بیوی اپنی یاد آشت کھولو اپنے مسئلے بڑھا لیں تے شریعت مار ہو گیا جی میرے پیارے بھائی اللہ اکبر اللہ اللہ دے پیارے نبی دعا دی دا خویال جدو آیا تے ویسے ہی مشکی انسی بیوی گھر لے کے جا رہے پیسہ ایک نہیں پہلے انتظام کر لی کوٹھی بنا لی یہ پانچ ساتھ ہے جی اجدر جناب کاروبار کر لی جتک مسائلی کوئی نہیں لے انہوں کتھے لیان کے پھائے دینا ہے جی پھائے اگگے پھائے چڑی بھائی ہے تو روٹی پاہمیں دو روٹیاں کھان دی پھائے چار کھان دی ہے لیکن تیس سال ہوگئے پھائے لگی جوان اگر تیرے کار آ جائے گی تو روٹی ہی ملے گی تو جناب لکھا روٹیاں برگی لگے گی یہ کی ہو گیا جی اجے تک انتظام نہیں ہویا اجے تک میرے کوئی وسائل نہیں اجے تک میں فورڈ نہیں کر سکتا اجے تک میں نکاح جو گا ہے نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ اے بیکھو ایسا ابھی کنی کی دولت سی کھڑا میر سی اللہ اکبر کنی کی دولت مالک سی ایک پیسہ پائی نہیں جناب کوئی چھلہ تک روی گھر اندر نہیں لیکن بیوی لے کے جا رہے نکاح سورتان تے ہو گیا اللہ اکبر خوشی اتنی زیادہ اے تقدر پھلے آنے سماندہ اور خوشی نہ لیتے اکھا چوانسو جاریتے کاروال جاندہ پہ اپنی بیوی نو لے اللہ اللہ اکبر اللہ سنے نسائی شریف اندر حدیث موجود جناب حضرت امی سلیم نظی اللہ تعالی مسلمان ہو گئی آنے ابو تعالی مسلمان نہیں ہوئے پہلے امی سلیم مسلمان ہوئی آنے اور جناب حضرت ابو تعالی نکاد پیغام بیجیا ایک اگر مسلمان ہو جانے کیوں جو میں مسلمان ہو چکی میرا اور تیرا نکاح باطل فاسق ہو چکی نکاح ٹھٹ گیا ہے نکاح مسلمان مومن اور مباہدہ اور عددہ مشرک تے کافر نکاح نہیں ہو سگ دا آج کل پہ حافظہ پہ پہ مومن مباہدہ کیوں جی عقیدے دی اتنی سچی ہے لیکن نکاح آئے گا پہ پہ پرلے درجہ دا لچ ہوئے پرلے درجہ شرابی خناس ہوئے پر فیکٹری یا چاہی دی ملا یا چاہی دی یا دعوت یا چاہی دی ہے نہیں اے عورت سبحان اللہ مسلمان ہو گئی ہے جذبہ کرتا ہے کہیں دی میں مسلمان ہو گئی ہاں تو میرا تیرا نکاح فسخ ہو چکی ہے نکاح ختم ہو گیا اور جناب اگر تو مسلمان ہو جاوے تو میں تیرے نہ نکاح کر لنگ اللہ اکبر جناب اب اطلاع مسلمان ہو گئے تو ان آدھا اسلام لیانا ہاکمار تیرا قرار پایا مسلمان ہو جانا ہاکمار ہاکمار تو بغیر انہیں یا کیا تم مسلمان ہو جا تیرا مسلمان ہونا ہاکمار میں تیرے تو ہاکمار نہیں لنگ تیرے نہ نکاح کر لیا اللہ اس جوڑے نو اللہ نے بڑی برکنا دیتی ہاں لمبی چوڑی بات برکہ میں اس پاس سے نہیں آنا چاندہ وقت ارز کر دین ایک عور جڑی قبیلہ بنو فضارہ دیتی نال تعلق رکھ دی سی قبیلہ بنو فضارہ بنی فضارہ قبیلے دی عورتیں جنال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ سلم نے فرمایا تو اس بات راضی اپنے جان اور مال تو دو جتیاں حق مہر آپ نے فرمایا تیرا شوہر یا تیرے نکا کرنا چند اگر اے دیتے تو اپنا مال اور اپنی جان اپنے آپ راضی ہونا چاہنے دو جتیاں ہوتے ایک جتیاں راضی ہونا چاہنے میں تیرا نکاح کر دینا انہیں اکھ جی ہاں اللہ نبی راضی آپ نے نکاح کر دی صحیح رویت صحیح رویت حاکم دی ہنتے پتا چل گیا نا صحیح مسلم شریف النر صحیح بخاری شریف النر دو نا گتا باندر موجود رویت حضرت عانس رضی اللہ و تعالی نے حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ و تعالی رضی اللہ و تعالی فرماتے نے ابو رحمان کیا نکاح تے نہیں کر لیا کندہ جی اللہ دی نبی جی ہم ساریاں تھی عورت نال میں نکاح کیتا اپنی بیوی مزافران لا رہا سان میرے تے جناب قطرے گر گئے نینا آپ نے فرمایا حق مار کتنا عدا کیتا ہے کیوں جی یہ نہیں کیا میں کیوں نہیں بلا آیا نہیں نہیں جی نماز پڑھ نہ ہو تے جانج لے کے نہیں آنا تے اللہ دی نبی مدینہ موجود رہے مدینہ چی نکاح ہے تے اے نہیں کہ پیارے نبی نو پتا ہی نہیں کہ حضور نو پتا ہی نہیں تے آپ نراز نراز ہو ہے پھر نہیں نینو آسان مسنون نکاح کیوں جی آسان آسان کرو نکاح نو آسان کرو نکاح نو مشکل کر دیتا ہے زنان آسان کی تاہی اسی لوگانے زنان دا بیڑا خرق کر دیو زنان ختم کرو نکاح نو آسان کر دیو اللہ نے فرمایا کتنا حق مار دیتا ہے کہندہ جی اللہ اللہ فرمایا ولیمہ کارپا ولیمہ کارپا ایک وکری کیوں نہ ہوئے جناب سمجھے باب یہ تھے آپ نے فرمایا پہلے پہلے نکاح ہے تو بعد اندر نکاح میاں بیوی بی ملاقات تو بعد ہے جی پھر روٹی ہے ولیمہ پھر بعد اندر ہے یہ تھے جناب پہلے روٹی ہے پہلے شاپنگ پہلے ملاقات پہلے شاپنگ پہلے ہوتل کیوں جی سمجھ نکاح نہیں ہویا پہلے ہی پھر دینے سارا جان کچھ بھر گئے جناب ہر کچھ خریدا جا رہے ہے اور اوہ دے تو بعد ملاقات بھی ہو گئی جناب شاپنگ بھی ہو گئی کھانے پیڑے گلچھرے اڑانے پارکاج پھرنا سارا کچھ ہو گیا ہون تو بعد جناب پھر نکاح نکاح پھر جناب خان جناب بکھن تو بعد ملاقات تو بعد شاپنگ اور ہوتلنگ تو بعد پہلے روٹی براہ تو پہلے روٹی روٹی خواہ مہمان آنو انٹرنیشنل مانگت بنکے پرات لے گئے نا انہیں تو انہوں روٹی خواہی محافظہ دیو دیو ایک کرز رہن اللہ کرز رہن باست بہ گئے انہوں کی کہنے جی کوئی کہنے باچی کوئی کہنے انہوں درہ ہے اللہ اکبر کرد اچھا کرد نہیں گفت ہے گفت اور اللہ دے بند گفت ہے پھر تیری دواری آنڈی تیر دبل کر کے تیر کیوں دی مر گیا کرض روٹی خواہ کرز لے لیا جی کل تیرا کوٹ پر رہ گیا مر گیا تو نا دا کرز کون ادا کرے گا تیرا جنادہ بھی جا گندہ کم ہندوان دی رسم بھاجی ہندوان دی رسم جناب پوری کرد نیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطابق نہیں کردہ پہلے کی کردہ ملاقات پہلے جناب گپ شب پہلے جناب پھرنا ٹڑنا سیر سپٹا عید بعد روٹی پھر نیوندرہ وصولی جنہ اللہ اکبر ٹیکس وقصول کیتا جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ پھر جناب اسلام ہم اندر پہلے نکاہیں پھر ملاقات تے پھر ولیمہ تے ولیمہ بھی جیدے اندر غریب نے امیر نے جو تھے وجود جو مسجد قریب ہوئے جو جو پائنٹاس بندے بھی بندے جنہیں بندے آسکن بس ولیمہ یہ نہیں سپیشل سارا جہانی کٹھا ہو رہے یہ بھی ولیمہ نہیں کوئی طریقہ ولیمہ تو جناب آسان اللہ اکبر اللہ اللہ نکالو آسان کرنے اللہ 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 میں کہنا میرے بیر سنو سنو ذرا غور نال جناب یہ تھے برا پہ جڑی یہ سو فیصد ہندوان تب بنایا ہویا جناب یہ طریقہ کار جناب پھول باجے اور یہ دی اندر ہندو نماء مسلمان نکاہ باستے پہلے سارا کچھ ہو گیا کیوں جی سارے لو چترے گئے ساریاں دیا ساریاں رسمہ دواریاں پوریاں ہو گئی جدو نکادہ بیڑا آگیا آگیا مولوی صاحب مولوی ادراب دو تین اہتاں پڑ دے اگر مولوی دی اندر غیرت ہو لے مولوی مادرت کرنے مگر مولوی ہزار دو دے بدلے جو پساد لیند ہے جو پہلے اندر اگر مولوی صاحب تُو بے نماز دا جناب پڑھانا چھڑ دے اللہ دے کار مسجدہ آباد ہو جان ہاں ہاں اگر اس طرح دے جناب جی مولوی اگر غشور بن جان تے اے خو جی ہیدو لانتی دے پیرو کارا ناغ تو لوگ شادی بربادی نہ کرن بلکہ شادی کرن اے تھے مراسی بنے ہوئے ڈھوم بنے ہوئے جگہ جگہ تے جناب نمی لچ تریا جا رہے جگہ جگہ تے کنجریاں دچانیاں جا رہی آرہے تو لوگو سنت پیرو کار مسلمان نہیں ان دو مسئلح اجواز ہوئے ایک ولی والا بغیر ملی دے نکانی ہو سکتا دوسرا مار والا ان دے بغیر مار تو بغیر بھی نکانی ان دا ان آئندہ خطبے دے اندر جہیز دیا تباہ کاریاں بیان ہون گیا جہیز دیا تباہ کاریاں بیان ہون گیا جب تک ہندو لانتی کا رواج جہیز اور بارات ہے جب تک ہندو لانتی کا رواج جہیز اور بارات ہے تب تک ہندو لانتی کے شہدائی پر اندھیری جات ہے جہیز اور بارات کے خلاف جہاد جہیز اور بارات کے خلاف ہندوانہ رسومات کے خلاف جہیز اور بارات کے شادی بربادی ہی بربادی جہیز اور بارات مکائے سکھ چین پائے گھر گھر پلچاو وآخر دابانا والحمدللہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة عسنة وقناداب النار اللهم استمرضنا ومرض المسلمين أذيب البأس رب الناس وشفیان تشافی لا شفاء اللہ شفاء کا شفاء اللہ غادر سقاما یا الاغل المین یا ارحم الراحمین سڑھ سویرہ کبیرہ گناہ محاف فرما اللہ جی پریشان والبندین یہ پریشانیاں دور فرما یا اللہ اللہ جی بمارا نصحت کاملا عجلہ دائماتا فرما اللہ میرے پیارے گیران دے قدم قدم دے بدلے درجات بلند فرما کئی کئی سو میل تو آنوالے اللہ جی بھالی آچو آنوالے اللہ شہر فیصل آباد دے محافات بچوئے اللہ جتنے جتنے ساتھی جس طرح مشکت اٹھا کر کے آئے اللہ اتنا اتنا زیادہ سواب تے عجل اتا فرما اللہ جی یا اللہ جتنے بمار نے سب نصحت اندرستی اتا فرما دے اللہ میرے سمید جنا جنا دے والدین فوت ہوئے نہیں اللہ فوت ہو جان ویلین کروٹ کروٹ جنت الفردہ اتا فرما اللہ یا اللہ اندی قبران جنت باغ بنا دے یا اللہ اللہ جی حسن کلم دے مطابق پکا تے سچا مسلمان بنا جس طرح اللہ کلمہ پڑھنے تو بعد ایمان لے آنے تو بعد ایمان والے نوا کے یا ایوہ اللہ دینا ایمان دخلو پس سلم کا اقفاء اللہ سانو من پکا ایمان والا بنا دے اللہ اسلام دے اندر پورے دا پورا داخل فرما دے اللہ جی ایسی مسلمان اللہ تیرے نبی دے پیروکاران اللہ حدوان دیا رسمہ دا بھائی کاٹ کرنے جی توفیق اتا فرما دے اللہ یا اللہ اتنے کمزور ہو گئے سڑے ایمان کہ حدوان دیا رسمہ چھٹ نواست اتیار نہیں اللہ تیرے نبی دی سنت مو چھوڑ دیتا پسے پست ڈال چھڑے اللہ بہت بڑے مجرمان اللہ ان خطا کاران سیاہ کاران معاف فرما دے اللہ جڑے جڑے ان برائیان چھڑند عظم کر جگے اللہ انا دی خاص مدد برما اللہ پورے خاندان نال پورے پورے معاشر نال ٹکرلان والی بات کئی لوگ تے قرآن دیا نیتان حدیثان سن آجتے بھی تیار نہیں اتنے زیادے ہندوان دیا رسمہ دے دل دادا ہو چکے نے اتنے ایمان تو کورے ہو چکے نے کئی بندے ہو جیاں بات سن دے بھی قائل لیں عمل بڑی دور دی بات اللہ سن 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 آنے تو بعد عمل کرنے دی جاریہ بنا دے اللہ میرا بھی میرے معاملین دا بھی صدقہ جاریہ بنا اللہ جنہ نے تعاون فرمایا ارادہ فرمایا اللہ اللہ انہوں استقامت دے دے وعدہ نبان دی تو فیق فرما دے اللہ جنہیں نئی وعدہ کر سکے نئی بھوس اللہ سو پنیا ہزار دو ہزار دی بھی نئی تو فیق اللہ اتنے لکھا کروڑا تعا فرما تی ردی مواز تے دی والے بڑھ جان اللہ انہ تے بدلے اللہ لکھا کروڑا کی برکت تعا فرما گھار اندر مال اندر آل اولاد اندر رزق اندر مال جان اندر اللہ برکت ہی برکت تعا فرما اللہ جی اپنے بندیا نار رہی موزا اللہ جی شرم دیا نہ کر اللہ جی سنو زندہ رکھی تے بڑی شان نال مار تے ایمان نال اللہ خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویل کلمہ نصیب فرما اللہ تیرے پیارے محبور دی ہر سنت ہر عدان اپنانے والا مسلمان بنا دے اللہ ایسا مسلمان بنا دے ادھر فرمان محمد وہ ادھر گردن جھکائی ہو اللہ پیارے نبی صلی اللہ سلم دے ہر سنت عمل کرنے والا مسلمان بنا دے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قر تاعین وجعلنا لمتقین اماما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم والا نبی